موسیقی چھ مہینے میں نو بار سہارا کے لوگوں نے اپنی ڈائیرے میں لکھا ہے کہ ہم نے نرینڈر موڈی جی کو پیسہ دیا ہے بردان منتری کے گری راجی گجرات کے محسانہ میں ایک ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے راہل نے آروپ لگائے کہ آئی ٹی کے ریکارڈ میں نیجی کمپنی کی نوٹنگ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اکٹوبر دوہزار تیرہ سے فروری دوہزار چودہ کے بیج گجرات کے سی ایم کے طور پر موڈی کو بھکتان کیا گیا راہل گانڈی نے ایک دوسری نیجی کمپنی پر بھی موڈی کو بارہ کروڑ روپے دینے کا آروپ لگایا ہے پورے دیش کے سامنے انہوں نے کہا مزدور گڑھا کھوڑتے ہیں نرینڈر موڈی جی ہندوستان کا مزدور گڑھا نہیں کھوڑتا ہے ہندوستان کو بناتا ہے اپنے کھون پسینے سے بناتا ہے کالے دن پر کانگریس اپادیک شاہل گانڈی کا پی ایم موڈی پروار کہا سویجلین سرکار نے بھارت سرکار کو دیئے سبھی سویج بینک میں پیسہ رکھنے والوں کا لیکھا جکھا آخر کیوں پی ایم ان ناموں کا نہیں کر رہے ہیں خلاصہ سرکار کوئی سنسد میں ان ناموں کو رکھنے سے کون روک رہا ہے راہول گانڈی کے آروپوں کو بی جی پی نے پوری طرح سے آدھار ہین اور شرمناک بتایا کہ اندری کانون منطری روشنکر پرساد نے صفائی دیتے ہوئے پردان منطری کو گنگا کی طرح پویت رہونے کی بات کہی بی جی پی نے راہول کے آروپوں کو اگوستہ ویسلین ماملے کی جانت سے دھیان باتنے کی کوشش کرا دیا ہے غور تلوے کی اس ماملے میں کانگریس نیتاؤں اور ایک پریوار کے نام آ رہے ہیں مارے کنگا کے سمان پویتر پردان منطری جن کا پورا اوکتتو ایمانداری کی پراکاشتہ ہے ان کے بارے میں بے بنیادہ آپ لوگ آروپ لگا رہے ہیں یہ سارے آروپ کھیج میں لگا رہے ہیں یہ سارے آروپ اس کے لگا رہے ہیں کہ جانتا ان کی بات سن نہیں ہے راشری جنتا دل کے ادھیک لالو پرساد نے پردان منطری سے آروپوں پر صفائی دینے کی مانگ کی ہے پی ایم کے فقیر والے بیان پر تنج کستے ہوئے لالو نے بولا کہ پردان منطری خود کو فقیر کہتے ہیں اور فقیر کچھ نہیں چھپاتے لہٰذا پی ایم سامنے آئے اور راہول کے آروپوں کا جواب دے اس کے ساتھ ہی لالو نے سروچ نیالے سے ماملے کی جانچ کرانے کی مانگ بھی کی ہے دلے کے مکہ منطری اروپوں نے پی ایم کا اسطیفہ مانگا کہا پردان منطری کی اسطیفے سے ہی اس ماملے کی ہو سکے گی صحیح جانچ سی بی آئی پردان منطری کو کرتی ہے ریپورٹ لہٰذا ماملے کی جانچ سپریم کورٹ کی نگرانی میں سائی ٹی سے کرائی جانی چاہیے نوٹ بندی پر آر بی آئی نے کے وائسی دھارکوں کو بڑی راہت دیتے ہوئے پرانے نوٹ جمع کرنے کا سرکولر واپس لے لیا ہے اس کے تحت بینک میں جن خاتہ دھارکوں کا کے وائسی پورا ہو چکا ہے وہ جتنی بار چاہے اپنا پرانا نوٹ جمع کر آ سکتے ہیں اب اس کے لیے ان سے کوئی بھی پوشتاش نہیں ہوگی نوٹ بندی کے بعد کالے دھن کی کبیروں کا خزانہ لگاتار سامنے آ رہا ہے چننئی میں آئکر ایبھاگ نے تمیلاڈو کے مکھے سچے راموہن راو کے گھر پر چھاپا مارا بتایا جا رہا ہے کہ منی ایکسچینج ریکٹ میں پکلے گئے شیکھر ریڈی سے ملی جانکاری کے آدھار پر ہی آئکر ایبھاگ نے ایک کاروائی کی چھاپے ماری میں تیس لاکھ قیش اور پانچ کلو سونا ضبط کیا گیا ہے نوٹ بندی پر ہنگامے اور بوال کا سلسلہ جاری ہے یوپی کے مہاراج گنج میں بینک سے پیسہ نکالنے کو لے کر ہوئے ویواد میں بھیڑ نے پولیس والے پر حملہ کر دیا لائن میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ پولیس والا بندوق دکھا کر دھمکی دے رہا تھا ہنگامے کے دوران ایک مہلہ نے چپل نکال کر پولیس والے کو پیٹنا شروع کر دیا مہاراج گنج میں ہی سٹیٹ بینک میں پینشن لینے آئے ایک بزرگ کی بھگدر میں دبنے سے موت ہو گئی سرسٹھ سال کے ریٹائیڈ ریل کنچاری پینشن لینے کئی دنوں سے بینک آ رہے تھے کبھی دو ہزار روپے مل جاتے تو کبھی کیش ختم ہو جاتا بدوار کو بینک کھلتے ہی اندر جانے کے لیے بھگدر مجھ گئی جس میں بزرگ شبیر علی گر پڑے بینک ادھکاری بھگدر کی بات سے انکار کر رہے ہیں یوپی کے بلند شہر میں علاہباد بینک کے سامنے لائن میں لگے لوگوں کے بیش دھکا مکی ہو گئی اس دوران لائن سے نکلے شخص نے جب دوبارہ لائن میں گھسنے کی کوشش کی تو پرسوالے نے اسے بری طرح پیٹا نوٹ بندی کے بعد کیش کی کمی جھیل رہے بینک کرمچاریوں کا دھیرج بھی اب جواب دینے لگا ہے گرگرام میں آر بی آئی سے ناراض بینک کرمچاریوں نے پردرشن کیا بینک کردرہکوں کی ضرورت ہے بینک کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ اگر آر بی آئی گرہکوں کی ڈیماند کے مطابق پیسہ دے تو انہیں رات بارہ بجے تک کام کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے ڈلی کے مدھو گہار میں ایک شخص نے پی ٹی ایم موبائل ایپ کے مالک کے خلاف کیش درج کر آیا ہے ڈلی سرکار کے اسکول میں مینجر کے طور پر کام کرنے والے ورند کمار کے مطابق انہوں نے آٹھ دسمبر کو پی ٹی ایم کے والٹ میں پانچ ہزار روپے ڈالے تھے ورند کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے کٹ گئے لیکن پی ٹی ایم کے والٹ میں پیسے نہیں آئے اس بارے میں ورند نے پی ٹی ایم سے میل کر کے شکایت کی لیکن ان کا آروپ ہے کہ پی ٹی ایم سے کوئی جواب نہیں ملا وڈوترا کے سابلی تحصیل کا پرثم پورا گاؤں پوری طرح سے کیشلس گاؤں بن گیا ہے نوٹ بندی میں دور دراز کے اس گاؤں میں ڈیجٹل موٹ سے پیمنٹ کیا جا رہا ہے پانچ ہزار آبادی والے اس گاؤں کو کیشلس بنانے کے لئے ستانی پریشاسن نے گاؤں والوں کو اس کی ٹریننگ دی سابلی کے ایس ڈی ایم رچت راج کے مطابق اس ویوستہ سے گاؤں والوں کو کافی فائدہ پہنچا کسانوں کے اس بات کی خوشی ہے کہ ڈیجٹل پیمنٹ ہونے سے انہیں بچولیوں سے چھٹکارہ ملے گا نئی دلی ریلوے سٹیشن سے ایک شخص اکتیس لاکھ روپے کے پرانے نوٹ کے ساتھ پکڑا گیا سٹیشن پر لگی اس سکاننگ ماشین سے بیگ میں بھرے نوٹ پکڑے گئے پوشتاش میں پہلے تو اس شخص نے دعویٰ کیا کہ بیگ میں کتاب ہے کڑائی سے پوشتاش میں پھر وہ بیان بدلنے لگا کبھی اپنے آپ کو بولیوٹ سے جڑا کلاکار بتا رہا تھا تو کبھی کسی فلم کا سسٹن ڈیریکٹر فلم سٹار اجر دیوگن کے ساتھ اپنی تصویر بھی دکھائے پولس کے مطابق یہ شخص پر شوتم ایکسپریس سے اور رسہ جا رہا تھا فلال پولس اسے حراست ملے کر پوشتاش کر رہی ہے اور ایک بہت دردناک خبر دلی سے جہاں پوشت کالنی مہرولی میں پرٹن و بھاک ایسسٹنٹ مینجر کو سڑک پر گھیر کر مار دیا گیا پوری واردہ سٹیل میں قید ہو گئی بدماشوں نے راستے پر کار پار کرنے کے بعد مینجر کی گاڑی کو گھیر لیا اور ہتوڑے سے کات کے شیشے توڑ ڈالے پاسی کھڑے کار سے ایک بدماش نے دو گولیا بھی ماری حملے میں پوری طرح زکمی ریل بوشر کے ساتھ کے علاج کے دوران موت ہو گئی چوبیس دسمبر کو پی ایم موڈی کے کارکرم میں ادھاو تھاکرے بھی شامل ہوں گے پچھلے سال شف سینا نے پی ایم کے کارکرم کا بحشکار کیا تھا ادھاو کنیوٹا دینے راجس و منتری چندرکان پاٹل اور شکشہ منتری ونو تاولے ماتوشری گئے تھے چوبیس دسمبر کو پردھان منتری دو میٹرو پروجیکٹ ایلیویٹڈ ریل کوریڈور مومبائی ٹرانس ہاربر لنک اور عرب ساگر میں چھترپتی شیواجی کی میموریل کی آدھار شیلہ رکھیں گے مومبائی میں آج رام مندر نام کی اسٹیشن کا ادھاٹن کیا جائے گا ویسٹرن لائن پر بن کر تیار ہوئے اس نئے مومبائی لوکل کے نئے ریلویسٹیشن کا نام ہے رام مندر جو جوگشوری اور گورے گاؤں کے بیچ اوشیوارہ میں پڑے گا ادھاٹن سے پہلے نام کو لے کر راجنیتک بیانبازی تیز ہو گئی تھی شیو سینہ نے بھی سرکار کے اس فیصلے پر اعتراض جتایا ہے نسی بھی اسے بہو سنکھے کو کے تشتکرن کی راجنیتی بتا رہی ہے مہراش کی بال کلیان منتری پنکجہ منڈے کو چٹکی گھوٹالا ماملے میں انٹی کرپشن بیورو سے کلین چٹ مل گئی ہے پنکجہ منڈے کے خلاف اسکولی بچوں کے لیے سامان خریدنے میں دو سو چھے کروڑ روپے کے کانٹریکٹ میں گڑھوڑی کے آروپ لگے تھے اے سی بی کے مطابق پنکجہ منڈے کے خلاف لگے آروپوں میں کچھ بھی سش نہیں تھا مومبائی پولس نے ایک بچہ چور گروہ کا پردہ فاش کیا ہے ان سے پانچ بچے برامت کیے گئے ہیں جنہیں اس گروہ نے دھائی تین لاکھ کی رقم لے کر نیس اتہ دپتیوں کو بیج دیا تھا یہ لوگ زیادہ تر غریب لاچا لوگوں کے بچوں کو چوراتے تھے کیونکہ ایسے لوگ پولس پر اپنے بچوں کی تلاش کے لیے دباؤ نہیں بنا پاتے تھے ٹھانے میں کبال کے پاس کھڑی دو کاروں میں آگ لگ گئی یہ جگہ ایسٹرن ایکسپریس ہائیوے کے پاس نیو آٹیو کے پاس ہے گاڑیوں میں لگے آگ کو بجھانے کے لیے دمکل کی گاڑیاں بلائے گئی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے لیکن آگ کیسے لگی اس کا پتہ نہیں چلا ہے دہرادون کے ایک ہوتیل سے نابال ایک بچی اور ایک لڑکے کا شو ملا ہے دونوں بھائی بہن ہوتیل میں صبح آئے تھے شام کو جب ہوتیل کا اسٹاف روٹین چیکنگ کے لیے پہنچا تو ہوتیل کا کمرہ کھلا نہیں اور کمرہ ڈپلیکٹ چابی سے کھلنے پر پایا کہ لڑکی کمرے کے باتروم میں پڑی ہوئی تھی اور لڑکے کے ہاتھ کی نس کٹی ہوئی تھی دونوں بھائی بہن اس سے پہلے دہرادون کے ہی دوسرے ہوتیل میں پتہ کے ساتھ آئے تھے پہلی پتنی کی موت کے بعد بچوں کے پتہ دوسری شادی کر چکے ہیں یہ پریوار مدھے پردیش کے ستنا کا رہنے والا ہے پولس پتہ سے پوچھتاج کر رہی ہے کانپور میں نالے میں ایک یوک کے شعب کے ملنے کی گھٹاں کو لے کر لوگوں نے زبردست ہنگامہ کیا برطہ کے پریوار والوں نے دو دوستوں پر ہتیا کا آروپ لگایا ہے اور ان کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر سڑک جام کر دیا اس دوران لوگوں کی پولس کے ساتھ جھڑپ بھی ہو گئے نالے میں جس یوک کا شعب ملا وہ پچھلے تین دن سے لا پتا تھا یوپی کے مین پوری میں چھڑچار کا ویروت کرنے پر مہلا اور اس کے پتی کی بری طرح پٹائی کرنے کے معاملے میں پڑھت نے کاروائی کو لے کر پولس پر ڈھیلائی بھرتنے کا آروپ لگایا ہے پڑھت کا کہنا ہے کہ آروپی کھولے آم گھوم رہے ہیں انصاف کی مانگ کے لیے مہلا نے ان کا تیاک کر رکھا ہے اور پریوار سہیت خودکوشی کر لے گی گھٹنا انیس دسمبر کی ہے جب سرعام بازار میں مہلا اور اس کے پتی کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تھی آزمگر کے سینڈ زیویرز سکول میں میس میں رکھے چھے سیلنڈروں میں سے ایک سے گیس لیکیج کے بعد وسپوٹ ہو گیا اس دوران ویدیالے میں قریب پانچ سو بچے موجود تھے دھماکی کی وجہ سے اسکول کی سکری گلی میں ہرکم مچ گیا پہلے کسی طرح جلتے سیلنڈر کو پاس کے تعلاب میں پھیکا گیا رات کی بات یہ رہی کہ پاس رکے پانچ سیلنڈر دھماکی سے بچ گئے گھٹنا کو لے کر موقع پر پہنچے اور بھاوکوں نے ہنگامہ کر دیا ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ویسے تو چوروں نے چہرے پر نکاب لگا رکھا تھا لیکن پیسے نکالتے وقت نکاب تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا ہے چوری کرنے کے بعد وہ کھڑکی میں لگے شیشے کو توڑ کر باہر بھاگ نکلتا ہے شوروم کے مالک نے اس کی لکھت شکایت پولیس کو دی ہے بیہار کے سمستیپور میں پولیس نے گوڈاؤن میں چھاپا مار کر چار ہزار بورہ سرکاری اناج ضبط کیا ہے اناج کی قیمت پندرہ لاکھ بتائی جا رہی ہے پولیس نے اس معاملے میں چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جو اس وقت گوڈاؤن میں موجود تھے دیش میں خادی سرکشہ قانون لاغو ہونے کے بعد سرکار غریبوں تک تین روپے کلو چاول اور دو روپے کلو گےہوں اپلبد کرانے کے لیے یہ اناج سپلائی کرتی ہے لیکن اناج ضرورت مندوں تک پہنچنے کی بجائے کالا بازاریوں کے گوداموں تک پہنچ رہا ہے پشم انگال کے بردوان میں ایک آدیواسی نابالک کے ساتھ بلاتکار کے دوشی کو کوٹ نے پندرہ سال کی سزا سنائی گیا گھٹنا 21 جنوری 2014 کی ہے گاؤں کے ایک آدیواسی لڑکی کے ساتھ اس کے پڑوسی نے ریپ کیا تھا گھٹنا کے وقت نابالک گھر پر اکیلی تھی اور ماتا پتا مزدوری کرنے گئے تھے موسیقی